اپنے مذہب کو محمدی مذہب بناو اپنے بیٹوں کو بتاؤ اپنے بیٹوں کو بتاؤ بیٹا تیرا ہیرو سلطان رائی نہیں ہے تیرا ہیرو مائیکل جیکسن نہیں ہے تیرا ہیرو محمد الرسول اللہ اپنے گھروں میں فلمیں چلا کر سین ہم نے کیا پیدا کر دیئے کسی انگلیش فلم میں کسی ہیرو کے گوڑے سے پینٹ پارٹی ہوئے نا اگلے دنے مسلمان سارے آپ ہی پارڈنے دنے ایک ہی وہ جو ہیرو تھا نا وہ جو نئی فلم آئی ہے اس کے ہیرو کا یہاں سے گھٹنا ارے وہ تو لڑائی میں بھٹ گیا ہوگا تو نے جان کے بھاڑ لیا اپنے بچوں کے دلوں میں رسول کی صیرت رسول کی محبت رسول کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر کرو بچیوں کو بتاؤ اے میری بیٹیوں تمہارے لئے آئیڈیل نور جہاں نہیں ہے فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آئیڈیل کوئی عطاکارہ نہیں ہے کوئی کنچری نہیں ہے کوئی کنچر نہیں ہے تمہاری آئیڈیل آئیشہ بنت صدیق ہے حفظہ بنت فاروق ہے محمد کی بیٹیے محمد کی بیویے محمد کے گھر والے اے میرے گھر والوں تمہارے لئے آئیڈیل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کفار آپ کو رسول سے دور کر رہے ہیں آپ اپنے رسول سے جڑ جائیے اپنے رسول کی مدد کیجئے میرے رسول کی صیرت کو عام کیجئے سیڈی کے ذریعے کتاب کے ذریعے کیسٹ کے ذریعے یہ کام صرف مولوی صاحب کا نہیں ہے کہ وہ سٹیج پہ آ کر مائک میں بول کر چلے جائیں ہر مسلمان جس کے دل میں رسول کی محبت کا ادنا سا ذرہ بھی موجود ہے اس میں واجب ہے اپنے رسول کا تعرف کرواؤ اپنے رسول کی صیرت لوگوں کو بتاؤ اپنے رسول کا کردار لوگوں کو بتاؤ کفار تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پہچاؤ کافروں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہچاؤ ان کے ملکوں میں ان کی سبانوں میں ترجمہ کر کے سیرت رسول کی باتیں پہچاؤ ان کے ملکوں کی سفارت خانوں میں فیکزیں بھیجو ان کو پیغامات بھیجو ان کے سامنے نبی کریم کا حقیقی چہدہ پیش کرو اور جس کام کو میرے نبی کے ساتھ محبت کا سب سے بڑا کام بتانے لگا ہوں یہ سارے کام بعد میں سب سے بڑا کام اگر آپ کو رسول کریم سے سچی محبت ہے اس کام کو اپنے سینے سے لگا لو جس کام کے لیے نبی کے دندان شہید ہوئے تھے جس کام کے لیے نبی کا ماتھا بھٹا تھا جس کام کے لیے نبی کو تائی میں پتھر پڑے تھے اور آسمان والوں نے آگر کہا تھا فرشتوں نے کہا تھا آقا اجازت دو تائیف کے پہاڑوں کو اٹھا کر تائیف پہ ڈال کے پیس کے رکھ دیں میرے آقا نے کہا تھا زبان حال سے ترجمانی کی جائے آقا کے جذبات کی اے پہاڑ ڈال کر پیسنے کی بات کرنے والوں رب نے مجھے رحمت العالمین بنا کر بھی جا ہے تم کہتے ہو پہاڑ ڈاکل پیس دیں اور میں کہتا ہوں آج جنوں میں پتھر مارے ہیں میری بات سن کر ان کی اولاد ضرور لا الہ الا اللہ کے قرار کرے گی جس کام کے لیے رسول کی بیٹیوں کو طلاق ملی جس کام کے لیے نبی کے گلے میں کپڑے ڈال کر بل دیئے گئے جس کام کے لیے نبی کے جس میں مبارک پر ہونٹ کی اوجڑی پھیکی گئی اس کام کو اپنا اڑنا اور بچھونا بنا لو اور وہ کام کیا ہے وہ کام کیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی دعوت توحید کا پیغام اے لوگو جن قبروں والوں کو تم مشکل کشاہ سمجھتے ہو جن کے سامنے سجدے کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے سامنے جھوکی ہوئی گردنوں کو اٹھا کر رب کے سامنے جھکانے کے لیے آئے اے غیروں کے سامنے رکو کرنے والوں نبی غیروں کے سامنے جھکی ہوئی پشتوں کو بلند کر کے عرش والے کے لیے جھکانے کے لیے آئے اس توحید کو اس توحید کی دعوت کو عام کرو اس کا پیغام لے کر پھرو اور پھر دنمار کے خلاف نفرت میں بھرے ہوئے تمہاری خیرت کو سلام کرتا ہوں لیکن یہاں پر بھی میرے رسول کی اس بات کو نہ بھولنا ابو طارق کو آ کر کہا تھا کفار مکہ نے اپنے بھتیجے کو روک لے یا درمیان سے نکل جا چچا نے کہا تھا بھتیجے بڑا ہو گیا ہوں مجھ پہ اتنا وزن ڈال جتنا وزن میں برداشت کر سکوں میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا چچا اگر یہ کفار مکہ کے یہ ظالم میرے ایک ہاتھ پہ آسمان سے سورج لاکے رکھ دیں ایک ہاتھ پہ آسمان سے چاند لاکے رکھ دیں چچا یہ ان ہونا کام کر بھی جائیں میں پھر بھی رب کی توحید کی دعوت سے باز نہیں آسکتا میں لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرتا ہی رہوں گا آج دنمار کے خلاف جلوس نکالا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول کی گستاخی کی اور اس میں ان گستاخوں سے بڑھ کر گستاخی خود کرتے ہیں مسلمانوں کا جلوس ہے نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگ رہے ہیں انہوں نے رسول کی توہین کی تم اللہ کی توہین کر رہے ہو اللہ کے ساتھ شرک کر گئے علی کی مدد کس نے کی رسول اللہ کی مدد کس نے کی حسن و حسین کی مدد کس نے کی بدر و احد والوں کی مدد کس نے کی سارے منگدے سارے فقیر سارے کلاش سارے محتاج ومن نصر اللہ من عند اللہ اور مدد ہمیشہ آسمان والا ہی اتارتا ہے آسمان والا مدد نہ کرے کوئی اور مدد نہیں کر سکتا اللہ کی توہید کو بھول کر اللہ کی توہید کو بھول کر جلوس نکالتے ہوئے شرکیاں ناروں کو بلند نہ کرو اور پھر پھر ذرا یہ سوچو یہ تو وہ دشمن ہیں جو پرائے ہیں انہوں نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کائٹون بنائے کہ آپ کے گرد عورتیں دکھائی آپ کو نعوذ باللہ عورتوں کا رسیہ دکھایا یہ مواد ان کافروں کو پیش کس نے کیا یہ مواد پیش کس نے کیا کس بنیاد پر انہوں نے یہ حرکت کی ان گھر میں چھپے ہوئے گستاخوں سے بھی بائیکارٹ کیجئے دن مار کے کافروں سے دشمنی کرنے والوں گھر کے دشمنوں سے پہلے دشمنی کرو یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے ملفوزات احمد نزا خان صاحب ریلوی کی اس کا صفحہ نمبر دو سو انچاس ہے صفحہ دو سو انچاس پہ وہ ظلم کی بات کہتے ہیں جس کیوں بنیاد بنا کے دنمارک والوں نے خباست کی ہے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کا رسیہ بنایا دکھایا یہ پیغام لوگوں میں دیا کہ مسلمانوں کا رسول ایسا ہے یہ مواد ان کو دیا کس نے ذرا سنیے ملفوزات احمد ربا صفحہ نمبر اس کا شایع ہوئی ہے بک کارنر مین بلار جہلم سے حصہ سوم صفحہ 249 سوال کرنے والا سوال کرتا ہے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے جواب میں کہتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات حقیقی قبر کی حیات نبی اپنی قبر میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی گزارتے ہیں ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک لمحے کے لیے موت تاری ہوتی ہے پھر فوراں ہی ان کو ویسی ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے اس حیات پر وہی احکامات دنگیا فٹ ہوتے ہیں کہ ان کا ترقہ بانٹا نہ جائے گا حالانکہ رسول نے کہا تھا جو میرا ترقہ ہو وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے نبی مال چھوڑ کر نہیں جاتا نبی علم چھوڑ کر جاتا ہے لیکن یہاں کہتے ہیں چونکہ نبی فوت نہیں ہوئے قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اس لیے نبی کا ترقہ نہیں باتا جائے گا ان کی ازواج کو نکاح کرنا حرام ہے نبی کی ازواج کو نکاح کرنا اس لیے حرام ہے کہ اسلام میں ماں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی اور نبی کی بیوییں ہماری کیا ہیں مائے ہیں نبی کی بیویوں سے نکاح اس لیے حرام نہیں کہ وہ نبی مرے نہیں زندہ ہیں قبر میں دنیاوی زندگی ہے بلکہ اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے محمد علیہ السلام کی بیویوں کو امت کی مائے قرار دے دیا ہے لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں ان کا ترقہ بانٹا نہیں جائے گا ان کی ازواج کو نکاح کرنا حرام نیز ازواج متحرات پر عدت نہیں وہ اپنی قبروں میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے سننا سننا اللہ کے لیے دلوں پہ ہاتھ رکھنا دنمار کے گستاخوں کی گستاخی کے انتقام میں جننے والوں گھر کے گستاخوں کی بھی خبر لینا کہتے ہیں بلکہ سیدی محمد بن عبدالباقی زرقانی فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں ان کی بیوییں پیش کی جاتی ہیں اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی ورماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رسول کے خلاف یہ گندی سوچ یہ گندہ سہن تو تم نے فرہم کیا خلیل احمد سہارنپوری المحنت اور المفنت کے اندر یہی بات لکھتے ہیں کہ رسول اپنی قبر کے اندر زندہ ہے ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے برزخی زندگی نہیں ہے جو انہوں نے توہین کی اس توہین کا مٹیلیل تمہارے لوگوں نے ان کو فرہم کیا یہ ہمارے سامنے کتاب ہے جس کا نام ہے کشف المحجوب بڑے اونچے نام والے کی کتاب ہے نام بھی اس کا بڑا اونچہ کتاب کا نام بھی بڑا اونچہ علی حجویری لاہور کا بابا یہ اس کی کتاب اس کتاب کا صفحہ نمبر دو سو ترے سٹھ اور دو سو ترے سٹھ پر ذرا سننا رسول کی کتنی بڑی توہین کی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی توہین شاید کفار نے بھی نہ کی ہو صفحہ دو سو ترے سٹھ پر علی حجویری لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زید رضی اللہ عنہ وردہ کی بیوی پر پڑی زید کی جوروں پر نبی کی نظر پڑی نظر پڑھنے سے وہ زید پر حرام ہو گئی اور محمد پر حلال ہو گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سکر کے مقام پر تھے یہ صوفیہ کے ہاں ایک مقام ہے سکر جسے بے ہوشی کا مقام کہا جاتا ہے کہ نبی اس وقت بے ہوشی کے مقام پر تھے تصوف کے اس درجے پر سکر پر پہنچے ہوئے تھے کہ انہیں کسی چیز کی خبر نہ تھی یہی وہ خباست ہے جو تاریخ کے عراق میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر میں کے زید کی بیوی مختصر لباس پہنے ہوئے بیٹھی تھی اللہ کے نبی کی نظر پڑی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقلے کفر کفر نباشد اللہ کے نبی ان پر نظر ڈال کے واپس آگے جب واپس آئے زید کو اطلاع ہوئی زید اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ آپ میرے گھر میں آئے آپ کی نظر میری جو روپے پڑی اب میں اس کو طلاق دیتا ہوں آپ اس سے نکاح کر لو آپ کو وہ پسند آگئی انہا للہ و انہا علیہ راجعہ یہ تو ہینہ رسالت نہیں تو اور کیا ہے بن مار کے غلاب آواز مرند کرنے والو تمہاری غیرت کو سلام لیکن گھر میں چھپے ہوئے گستاخ کو نہ چھوڑو یہ ہمارے ہاتھ میں تیسری کتاب حصول کرخی رائٹر ہے ابو الحسن عبید اللہ بن حسین بن دلال کرخی یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر بارہ پہ لکھتا ہے کہ قرآن کی ہر وہ آیت جگر تھامنا کانوں کے پردوں کو کھوننا دل کے نحال خانوں میں آواز کو اتارنا اور پھر سوچنا تیری خبر میں کسی پیر میں نہیں آنا کسی شیخ میں نہیں آنا کسی مرشد میں نہیں آنا اور کسی مرشد کا رب نے تجھ سے خبر میں سوال نہیں کرنا وہاں تو سوال ہوگا من رب پوجتا کس کو تھا من نبی پوجھنے کا طریقہ پوچھتا کس کو تھا یہ حضرت کہتے ہیں قرآن کی ہر وہ آیت جو ہمارے امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف ہوگی اس کو منسوخ جانا جائے گا رسول اللہ کی ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی اس حدیث کو منسوخ جانا جائے گا صحابی کا وہ ہر وہ عمل جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگا اس کو مردود جانا جائے گا ارے تو بات کرتا ہے اپنے امام کی میں بات کرتا ہوں بلال کے امام کی تو بات کرتا ہے اپنے خود ساختہ گھرے ہوئے امام کی اور میں بات کرتا ہوں اس امام کی جس کو امام میں نے اور تو نے نہیں بنایا عرش والے نے بنایا جبرائیل کہتے ہیں جبرائیل کے ساتھ نبی پہنچتے ہیں بیت المقدس میں موجود ہیں اور بیت المقدس میں لوگوں کا مجمع ہے نبی پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون ہے کہا آقا آپ سے پہلے گزرے ہوئے نبی ہیں جبرائیل زبان حال سے ترجمہ کرمے دیجئے جبرائیل یہ کیوں کھڑے ہیں آقا انہوں نے نماز پڑھنی ہے جبرائیل یہ نماز پڑھتے کیوں نہیں آقا انہیں امام کی انتظار ہے کس کی انتظار ہے آدم صفیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل زبیح اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ موجود ہے اور ان کو کس کی ضرورت ہے امام کی ضرورت ہے جبرائیل دادا کے ہوتے میں امام کون بنے گا جبرائیل کندے سے آقا کو پکڑتا ہے مسلے پہ کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں قائنات کے لوگوں کو سناتا ہے اس کی آواز آج بھی گونچ رہی ہے آدم صفیح اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک موجود ہوں محمد الرسول اللہ کی موجودگی میں کوئی امام نئی بن سکتا تو اپنے امام کو لے کر کہتا ہے کہ رسول کی حدیث میرے امام کے خلاف ہوگی تو حدیث کو چھوڑ دوں گا یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور کتاب تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ کلندر قادری کی کتاب جس کو شایع کیا ہے مشتاق بکارنر اردو بزار لاہور میں اس کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھتر پہ اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہوئے کیا کہتا ہے سنیے سنیے اور اگر دل میں محبت رسول ہے ناموس رسالت کے لیے کٹنے مرنے کا اہد ہے تو آج اس محل سے اٹھنے سے پہلے اہد کر کے اٹھو کائنات کے ہر بندے کو چھوڑ دیں گے محمد کو چھوڑا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے سوال کیا حضرت کامل کوئی دنیا میں ہوا بھی ہے یا نہیں صوفیہ کے ہاں درجے ہیں نا تو ان میں آخری درجہ ہے کامل کا کہا کوئی کامل کے درجے تک بھی پہنچا ہے یا نہیں تو غوث علی شاہ قلندر قادری جواب میں کہتے ہیں کہ کامل کے درجے تک آج تک کوئی نہیں پہنچا حتیٰ کہ رسول اللہ بھی کامل نہیں تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی کتاب کا صفحہ تین سو پچیس ہے تین سو پچیس پہ مولوی پیر شبلی نومانی کے پاس ایک مرید آتا ہے اور مرید آ کر کہتا ہے حضرت حضرت مجھے اپنے مریدوں کی لسٹ میں شامل کر لو مجھے مرید بنا لو شبلی نے کہا اچھا پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس نے کہا جی لا حول ولا قوت الا باللہ پیر نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ اس نے کہا پیر جی آپ نے کیوں پڑھی کہا تو نے کیوں پڑھی کہا میں نے اس لیے پڑھی کہ میں تو آپ کو پیر سمجھا تھا اور آپ تو شریعت سے بالکل ہی فارغ ہو میں آپ کے پاس مرید ہونے آ گیا وہ کہنے لگا میں نے اس لیے پڑھی جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی میں نے اس لیے پڑھی پیچھے ہٹ گیا دوسرا آ گیا حضرت مجھے اپنا مرید کر لیجئے کیا یہ رسنا موسی رسالت کے ڈاکو نہیں ہے کیا یہ دشمنان رسول نہیں ہے کیا یہ گستاخان رسول نہیں ہے دوسرا ایسے کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا اللہ کی خسم کھا کر کہتا ہوں جس کو یقین نہ ہو اسٹیج پہ آکے اپنی اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے پڑھ سکتا ہے یہ مرید کہنا لگا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا آپ تو ورے ہی گر پڑے پہلے ہی گر پڑے میں آپ کو کچھ اور سمجھ کر آیا تھا آپ ورے ہی گر پڑے صرف رسالت پہ ہی خنات کر لی رسالت سے اگلا مقام کیا ہے میں تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا آپ ورے ہی گر پڑے رسالت پہ ہی خنات کر لی میں تو خدا ماننے کے لیے آیا تھا اور آپ رسالت پہ راضی ہوگے اس مرید کو پیر صاحب ہس کے تھپکی دے کے کہتے ہیں اچھا تم بیٹھو ہم تم کو تعلیم دیں گے یہ کونسی تعلیم دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام رسالت پہ ڈاکہ ڈالنے والا فاروق اعظم کے ہاتھ میں فاروق اعظم کے ہاتھ میں تورات کے ایک ورکہ تھا میرے نبی نے دیکھا صدی کے کہنات نے دیکھا نبی کے بدلے ہوئے تیوروں کو دیکھا اور کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا عمر ابن خطاب نے ورکے کو پھیکا اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے رضیتو باللہ ربوں وبالاسلام دینوں وبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی آخری لمحے قیامت کے آخری لمحے تک کے لیے ایک عظیم فارمولہ بیان کر رہے ہیں فرمایا عمر تورات کا ورکہ پڑھنے والے موسیٰ کی کتاب کو پڑھنے والے لَوْ بَدَ لَكُمْ مُوسیٰ فَتْتْمُوْهُ وَتَرَكْتُ مُونِي لَفَلَلْتُ مَنْ سَوَاءَ السَّبِيرُ آج موسیٰ زندہ ہو کے اس دنیا پہ آ جائے اے تورات پڑھنے والے اگر تم مجھے چھوڑ کے موسیٰ کے پیچھے چلو گے سیدھے جہنم میں جاؤ گے لَوْ كَانَ مُوسیٰ حَيَّنْ مَا وَسِعَهُ إِلَّا تِبَاعِ موسیٰ بھی زندہ ہوتے جنت میں جانے کے خواہش مند ہوتے ان کو بھی محمد کی غلامی کرنی پڑتی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کتاب کے اندر ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں صفحہ دو سو ٹو ففٹی نائن ہے ٹو ففٹی نائن پر یہ پیر صاحب ذکر کرتے ہیں کہ میں ہندووں کے آخری حوالہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں میں ہندووں کے ایک اجتماع میں گیا ہوا ایک برہمن کا مہمان ٹھہرا ہوا اور وہاں پر جب میں پہنچا تو میں بھی گھلیہ بدل کر لباس بدل کر میں بھی چلا گیا اشنان کرنے کے لئے گنگا میں ایک ہندو نے پوچھا یہ غوصلی شاکلندر اپنی بات لکھتا ہے ایک ہندو نے پوچھا کہ جناب تم یہاں کیوں آئے ہو اس نے کہا میں برہمن ہوں کہا کون ہے کہا میں برہمن ہوں کہا ایک برہمن مجھے جانتا تھا کہ یہ مسلمان ہے تو اس نے مجھے دیکھتے ہی ہاں دانتوں میں انہی دبا لی اور کہا اگر کسی نے پہچان لیا تو بڑی خرابی ہوگی میں نے کہا کوئی نہیں پہچانتا میں انہی جیسا ہی ہوں اشنان کر کے نکلا اشنان کر کے نکلا تو مجھے کہنے لگا کیا تمہارے اور ہمارے مذہب میں کوئی فرق ہے ادھر بھی رب ہے ادھر بھی رب ہے تو بھی ان کو پوچھتا ہے ہم بھی اس کو پوچھتے ہیں تو ادھر آیا کیوں کہنے لگا اصل میں یہ بات ہے جواب تو پہچا دوں کہا اچھا اس کے بعد جب رات ہوئی رات ہوئی اور رات کو رات کو میں اب خواب دیکھتا ہوں ذرا خواب سنیے اور خواب سنیے اور توہین رسالت کی اتنی بڑی جرت کا ذرا اندازہ کیجئے کتنی بڑی جرت ہے کہا جب ہم پاٹ کر چکے آخری شم میں خواب دیکھا کہ اے دریائے گنگا کے اندر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ رب محمد کی قسم اگر رسول کے دشمنوں اور گستاخوں کے چہرے سے پردے اتارنے مقصود نہ ہوتے میں نبی کی توہین والا یہ کلام کبھی نہ آپ کو سناتا کہا رات ہوئی میں نے کیا دیکھا گنگا جس کے اندر ہندو اشنان کرتے ہیں اس گنگا کے اندر ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبہ تمام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے بھرپور مجلس لگی ہوئی ادھر اللہ کے نبی ہیں دوسری طرف مہاراج سری کرشنجی اپنے رفیقوں کے ساتھ رونک فروز ہیں اور ایک میفل جمی ہوئی ہے کرشنجی وہ ہندووں کا جو بڑا گروہ ہے اس کرشنجی نے رسول اللہ سے ارز کیا کہ آپ اس غوث علی شاکل اندر قادری کو سمجھائیں یہ کیا کرتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ نے اس ہندو کرشنجی سے کہا کہ نہیں مہاراج تم اس کو سمجھاؤ تو اس نے مجھے قریب علاقر کہا برخدار جو کچھ تمہارے پاس نہیں ہے کیا ہمارے پاس ڈھونٹے ہو سارے راستے ایک ہیں ہندو اور تم مل کے اللہ کی پوجا کرتے ہیں فرق نہیں ہے تو تم ہمارے اشنان کرنے کے لیے کیوں پہنچ گئے یہ اللہ کے نبی کی توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے اس سے بڑھ کر توہین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مقام توہید کے اندر سنیے اور کلیجے کو پگڑیے سنیے اور اس اس توہین کے اوپر بھی نگاہ دوڑائیے بن مار کے خبیصوں کے خلاف ہرطال کرنے والوں ذرا یہ بھی سنیے صفحہ 257 ہے کہا مقام توہید میں ینگ رنگی میں مقام توہید و ینگ رنگی میں دونوں شانے یعنی ابلیس لعین اور محمد مصطفیٰ ہم سنگ اور ہم وزن ہیں برابر ہیں مقام توہید میں کہ شیطان نے بھی آدم کو سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھا اور رسول اللہ نے بھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا کہا مقام توہید میں شیطان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں برابر ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صفحہ 249 پہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ کی شان میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پیر صاحب نے پڑھ کر سنایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں مومنو تم بھی درود بھیجو یہ تو رسول کے بارے میں کہا لیکن جب شیطان کے حق میں بات ہوئی تو اللہ نے کہا اِنَّا لَعْنَتِي اِلَا يَوْمِ الدِّينَ تُجھ پر صرف میری لانت ہو قیامت تک اب غوث علی شاہ کلندر کہتا ہے کہ اب شیطان پر جب لانت کی بات ہوئی نہ اس میں کسی فرشتے کا نام لیا نہ کسی پیغمبر کا نام لیا نہ مومن کو اپنے ساتھ کیا اس میں بھید یہ ہے چھوپی ہوئی بات یہ ہے کہ ہم جو چاہے سو کہیں لیکن تم ہمارے عاشق کو کچھ نہیں کہہ سکتے اور اس کو چھیڑ نہیں سکتے اگر وہ شیطان اللہ کا دشمن ہوتا تو پھر اس کے پیچھے لگا دیتے اس لیے صلاح رسول پہ پڑھنا اور شیطان پہ لانت کرنا دونوں سرکاری خطاب ہیں ایک محبوب کے لیے اور ایک عاشق کے لیے رسول اللہ کا محبوب شیطان اللہ کا عاشق انہا للہ و انہا علیہ الراج لوگو اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اگر نجات چاہتے ہو اللہ کی عبادت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو نبی کے طریقے میں نجات ہے نبی کے علاوہ کوئی پیر ہو شیخ ہو مرشد ہو حضرت ہو اس کی بات غلط ہو سکتی ہے محمد کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی کی اتباہ کرو لا الہ الا اللہ کے مطلب کو سمجھو لا الہ الا اللہ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے پوجھنا عرش والے کو پوجھنے کا طریقہ پوچھنا تو مدینے والے کو پوجھو اللہ ہوا کو پوجھنے کا طریقہ پوچھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ طریقہ ہوگا تو اللہ سے امید ہے اللہ اس حال میں ملاقات کی توفیق دے گا اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے دل میں ہمارے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے اے اللہ اے اللہ ہماری آنکھوں نے ہمارے رسول کی اپنے رسول کی زیارت نہیں کی اللہ قیامت کے دن ہمیں رسول کی زیارت سے محروم نہ کرنا اللہ ہمیں پیارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا اللہ ہمارے نبی کے دست مبارک سے حوضے کوسر کا پانی عطا فرمانا اللہ ہمیں نبی کا پڑوسی جنت میں بنانا اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہے مولا اللہ یہ جنت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ نعمت پا کے اہل جنت ساری نعمتوں کا بھول جائیں گے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمالے جن کے بارے میں سے چودمی کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہو اللہ ہمیں جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمانا اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا اللہ اپنے پیاروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمانا رسول کے پیاروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمانا صحابہ کے پیاروں سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرماؤں اللہ اپنے دشمنوں سے رسول کے دشمنوں سے صحابہ کے دشمنوں سے اولیاء صالحین کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق اطاف فرماؤں اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرماؤں اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ